اب با فورد چانسلر امران خان کے لئے بیٹا بھی میدان میں آ گیا سابق وزیر اعظم عربانی پی ٹی امران خان کو اکسفورڈ یونیورسٹی کا چانسلر منتخب کروانے کے لئے بیٹا کاسم خان بھی میدان میں آ گیا یہ بیشرفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب امران خان کی اکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے انتخابات میں حصہ لینے پر یونیورسٹی کو شدید اعتجاج کا سامنا ہے برطانوی اخبار ڈیلی میل کے مطابق اکسفورڈ یونیورسٹی کو امران خان کی نامزدگی کے خلاف غصے سے بھری ایمیز اور پرٹیشنز محصول ہو رہی ہے پرٹیشنز میں امران خان کو یونیورسٹی کے چانسلر کا انتخاب لڑنے کے لئے انتہائی غیر موضوع ہوئی دوار قرار دیا جا رہا ہے دہامیت دوران امران خان کے بیٹے کاسم خان کی تازہ انسٹرگرام سٹوری سامنے آئی ہے جس میں انہوں نے اپنے والد کی چانسلرشپ کے انتخاب کے لئے نامزدگی کی پرزور حمایت کی ہے قاسم خان نے اپنی انسٹرگرام سٹوری میں ابباف اور چانسلر کا نعرہ درج کرتے ہوئے اپیل کی کہ اسے حقیقت بنائے انہوں نے اپنی سٹوری میں برطانوی نیوز میکزین دا ویگ کی خبر کا لنگ بھی شیئر کیا جس میں اکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے انتخاب میں امران خان کی نامزدگی سے متعلق تفصیلات درج ہیں واضح ہے کہ چانسلر کے عوضے کے لئے اکسفورڈ یونیورسٹی امید واروں کو اعلان اکتوبر میں کرے گی چانسلر کے عوضے کے لئے انتخابات 28 اکتوبر کو ہوں گے انتخابات میں دھائی لاکھ سابق طلبہ اور سابق عملہ آن لائن ووڈ ڈالیں گے نئے چانسلر کی مدد ملازمت دس سال ہوگی واضح ایک اڈیالا جیل میں قید امران خان نے اکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے انتخاب لڑنے کے لئے درخواست جمع کروا دی ہے رہنما پی ٹی آئی زلفی بخاری نے ایکسپر ایک پوسٹ میں تذیر کرتے ہوئے بتایا تھا کہ امران خان کی ہدایت پر اکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے انتخاب 2024 کے لئے ان کی درخواست جمع کرا دی ہے زلفی بخاری نے کہا تھا کہ اس تاریخی مہم کے لئے ہمیں آپ سب کا تعاون درکار ہوگا قبل ازی برطانوی خبرہ سائیدارے ٹیلی گراف نے ایک ریپورٹ میں بتایا تھا کہ امران خان دس سال قید کی سزا کے باوجود اکسفورڈ یونیورسٹی کے آن لائن انتخابات میں حصہ لیں گے پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ اکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے لئے الیکشن روایتی طریقے کار کے بجائے آن لائن ہوں گے اکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کی نشست ہونگ گونگ کے سابق گورنر اور 21 سال تک چانسلر کے عوضے پر فائز رہنے والے 80 سالہ لارڈ کریس پیٹن کے استیفے کے بعد خالی ہوئی ہے اکسفورڈ یونیورسٹی کے فارغ التحصیل افراد کو یہ الیکشن لڑنے کا موقع ملے گا عام طور پر سیاستدانوں کو ہی چانسلرشپ کی نشست دی جاتی ہے اکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کی نشست کے لئے سابق برطانوی وزرع اعظم ٹونی بلیر اور بوریس جانسن بھی امیدواروں میں شامل ہیں